موسیقی پاکستان کی سیاست امریکہ کے ساتھ جڑ گئی ہے اب یہ حالات کچھ ایسے پاکستان میں پاکستان کے فارمل پرائم نیسٹر عمران خانوں کی پارٹی نے بنا دیا ہے کہ ہر بات کو وہ امریکہ سے جوڑ رہے ہیں ابھی حال ہی میں انٹرنیشنل فریڈم ڈے کے موقع پر جب بات چیٹ ہو رہی تھی واشنگٹن میں تو سٹیٹ سیکرٹی ٹونی بلنکن سے ایک پاکستانی جنرلس نے پوچھا کہ پاکستان میں ازادی یہ اظہار کی جو صورتحال ہے اس پر ان کی کیا کومنٹری ہے تو انہوں نے اس پر اپنے آہ ریزرویشنز کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے اور پاکستان کی پروگریس جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے اس پر پاکستان کے فارمر منسٹر لا فواد چودری نے اٹیک کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے ملک کے اندر جو اظہار ازادی کی صورتحال ہے اس کو دیکھے اور انہوں نے خاص طور پر ریشن ٹی وی آر ٹی اور دوسرے ریشن میڈیا آوڈلیٹس کی طرف اشارہ کیا اور اس سے پہلے امران خان اپنی ٹویٹ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر براہ راست ایکیوزیشن کر چکے ہیں کہ انہوں نے ان کی حکومت کو ختم کیا یہ ہیں وہ باتیں جن کے حوالے سے آج اسٹریٹیجک تینکنگ وید کامران بخاری کے ساتھ ہم انیلائز کریں گے ہمارے ساتھ واشنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں کامران بخاری صاحب کامران صاحب رمضان کا جو مہینہ تھا وہ پاکستان میں پلٹیکل ٹرمائل کی انتہاں کو چھو رہا تھا اور ہمارا خیال تھا کہ عید تک اور عید کے بعد سورتحال کوئی تھوڑی سی اس پولٹیکل نیریٹیو سے باہر آئے گی لیکن حالات آگے بگڑتے ہی نظر آ رہے ہیں آپ کو کیسا دکھ رہا ہے جی تاہر صاحب پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا بھی تقدس جو ہے وہ نہیں کیا گیا مطلب رمضان جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے ایک ایسا مہینہ ہے کہ جہاں مطلب روزہ رکھنا اپنے آپ کھانے پینے سے اجتناب کرنا تو وہ ایک الادہ بات ہے نا تو ریچوال ہو گیا لیکن جو ایسنس ہے مذہب کا جو 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 جس میں وہ جسے کہتے ہیں کہ جو حکمت عملی اس کے پیچھے کار فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب پرسنلی امپروو کریں یعنی آپ اپنی پرسنیلیٹی اپنے اخلاق اپنی کارکردگی اپنا ہیومن بیہیویر درست کریں یہی ہے نا کہ آپ جو ہے برائیاں کیا ہوتی ہیں برائیاں تو ویسے تو نارا اللہ لگ جاتا ہے عمر بالمعروف ونی ان ان منکر جو کہ بیسکلی ویپنائز کر دیا ہے پی ٹی آئے اور عمران خان نے اور وہ پہلے نہیں ہیں اس سے پہلے اسلامس فورسز جو ہیں اور وہ ترہ ترہ کی ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے بھی اس کو ویپنائز کیا ہے لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ آپ جو ہے اس مہینے میں کم از کم جو آبیس قسم کے خرافات ہیں وہ نہ کریں اور میرا اشارہ جھوٹ بولنے پر ہے تو کم از کم اس مہینے میں جو ہے آپ جو وہ صاف جھوٹ جس کو جو ہے نا مطلب چھپایا نہیں جا سکتا تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت جو کہ عمر بالمعروف ونی ان ان منکر اور رحمت اللی العالمین اتھارٹی اور ریاست مدینہ جیسے بڑے بڑے دعوے کرتے رہے ہیں کہ وہ اس قدر کھل کر جھوٹ بولیں گے اور جو ہے بار بار اس جھوٹ کو دوبارہ دورائیں گے کہ جی میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے تو یہ تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حدی ہو گئے اور پھر پروپگینڈا مطلب یہ صرف یہ جھوٹ نہیں ہے اور بھی بڑے بڑے جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور جو ہے ریالیٹی کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے تو مجھے نہیں سمجھ جاتی مطلب میں تو مطلب مطلب مذہب میرا مضمون نہیں ہے لیکن جن کا ہے ان سے تو امید کی جاتی ہے نا کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ جی میں کوئی چیز ہوں یعنی میری کوئی ویلیوز ہیں میں کسی اقدار کو پرموٹ کرتا ہوں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں تو کم از کم مجھ پہ یہ چیز تو لگو ہوتی ہے نا کہ میں خود ان اقدار کی پامالی نہ کروں تو یہ مجھے ایک بہت بڑا کانٹریڈکشن نظر آیا ہے اور یہ صرف سیاسی کے عادت نہیں میں میں پی ٹی آئی بحضیت جماعت یا عمران خان صاحب ان کے دیگر ساتھی جو پیس میں ملوث ہیں ان کی ذکر نہیں کر رہا جس طریقے سے یہ معاشرتی سطح کے اوپر یہ جھوٹ کو مطلب پروپگیٹ کرنا لوگ ان کا جھوٹ کی اوپر کنونس ہو جانا اور پھر اس کو اس طریقے سے آپ جو ہے مطلب میں اسیوم کر رہا ہوں کہ وہ بھولے گئے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں اسیوم کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ان میں سے روزہ بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس مہینے میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں بڑھ چڑھ کر آہ اور جو ہے مطلب in contrast with the rest of the year تو ایسی حالت میں اس قسم کا جھوٹا پروپگینڈا کرنا میرے نزدیک جو ہے بہت شرمناک بات مجھے نظر آئی کیونکہ میں جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا شروع میں ہی کیونکہ یہ جو ہے مطلب ایک disease ہے کہ اگر آپ ایک طرف جو ہے وہ مذہب 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 کرتے ہیں دوسری طرف مذہب کا ایک بیسک اصول ہے جھوٹنا بولنا کسی بھی مذہب کا اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں اسلام کی اور اسلام سے جو جذباتی لگاؤ ہے ہمارا اور جو ہے جو بالخصوص پاکستانی قوم کا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے تو کم از کم یہ توقع جو ہے نہیں تھی یہ بہت شرمناک جو ہے چیز ہے اور مطلب جتنی شدد سے اس کو اس کی مذہبت کی جائے کم میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہی ہوگی کیونکہ یہ تو کھل کر کھلا کھلا جو ہے defines ہے بیسک ethos of religion جب ٹانی بلنکن نے کہا کہ پاکستان میں جو پریس کی صورتحال گوشتہ ایک سال کے کانٹیکس میں دیکھی جائے تو بہت ہی افسوسناک رہی انہوں نے کہا اس سے پاکستان کا image بھی خراب ہوا اور اس سے پاکستان کی progress بھی متاثر ہوگی تو اس میں کیا ایسی غلط بات تھی جو ٹونی بلنکن صاحب نے کی اور جس پر فواد چودری صاحب نے اتنا زیادہ reaction دکھایا دیکھیں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن دیکھیں نا یہ امریکہ کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں ان کو مطلب بڑے جوش اور ولولے اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک systematic طریقے سے ان کا جواب دے رہی ہے کیونکہ ان کا ان کے نزدیک crisis create کرنا مقصود ہے دو قسم کے crisis پی ٹی آئی جو ہے وہ create کرنا چاہیے آہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں گا دیکھیں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت میں جو لوگ ہیں ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو ہماری اکومت آئی تھی وہ تو establishment کی مدد سے آئی تھی اگر ہمیں اپنے بلبوتے پہ حیثیت ایک جمہوری آہ مطلب گروہ کے اور جو electoral process ہے پوچھ کے تھو اگر ہم آئیں گے تو ہماری تو اتنی سیٹیں نہیں بنتی ٹھیک ہے نا اگر وہ ساری اگر آپ عداد و شمار کر بھی لیں دو ہزار اٹھارہ کا جتنی بھی اس میں رگنگ ہوئی جتنا بھی اس میں دھاندلی ہوئی وہ جو electoral engineering اور maneuvering ہوئی اس کے باوجود صرف اور صرف تیس فیصد لگ بھگ تیس فیصد سے تھوڑا سا زیادہ ووٹ جو ہے جو شیئر ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا تھا یہ دھاندلی کے بعد ہے ٹھیک ہے باقی ستر فیصد جو ووٹ پڑا ہے وہ دوسری جماعتوں کو پڑا ہے تو یہ ان کو بھی پتا ہے تو اپنی سیاست کو اپنے آپ کو اقتدار میں دوبارہ لانے کا جو طریقہ ہے ان کو پتا ہے وہ اس کا راستہ ballot box کے ٹھو نہیں جاتا کم از کم اگلے election میں تو نہیں جائے گا ٹھیک ہے اگر جو ہے یہ میں آپ کے شو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو اس وقت coalition میں جماتے ہیں جو coalition government ہے اس وقت اور میں محسوم کر رہا ہوں کہ مستقبل میں بھی کوئی coalition government ہوگی اگر جنفری ان فیر election ہوتے ہیں تو ایک تو ان کو ان کی performance جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونی چاہیے تاکہ پی ٹی آئی کو دوبارہ space ملے اور پھر بھی پی ٹی آئی کو اپنا ہومورڈ پی کرنا ہوگا نا کہ دوسروں کی گلتیوں کے اوپر capitalize کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنا جو ہے ایک infrastructure ہونا چاہیے کہ آپ ووٹ حاصل کر سکیں ووٹ تو یہ حاصل نہیں کر پائیں گے ان کا ایک ووٹ بینک ہے اگر صوبوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صوبہ جو ہے خیبر پختونخواہ میں ہے اور وہاں یہ شاید مخلوق یعنی وہاں یہ شاید اپنی صوبائی حکومت بنا لیں لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی ان کو خاصی جو ہے وہ competition ملے گا دوسری جماعتوں سے جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور پھر وفاقی لیول پہ federal government کے لیول پہ تو ان کو پنجاب میں سیٹیں جیتنی ہوں گے وہاں پہ تو یہ نہیں جیت پائیں گے وہاں پہ بھی ان کو ایک وہ جس کو ہم بزنس کی اسطلاح میں market correction کہتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ ان کا جو ہے وہ جس کو اردو میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی برابر ہو جائے گا صاف نظر آئے گا تو وہاں بھی نہیں ملے گی تو کیسے آئیں گے حکومت میں crisis create کر کے crisis کیسے create ہو سکتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فوج کے اندر انتشار پیدا کریں ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں اداروں کے خلاف ایک نفرت پیدا کریں پروکرسی کے خلاف عدلیہ کے خلاف اور پھر آپ پاکستان کا جو سب سے بڑا جو ally ہے ٹھیک ہے پارٹنر ہے وہ ہے امریکہ کیونکہ آپ کا سارا تجارت امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ جڑی بھی ہے تاریخی طور پر امریکہ جو ہے وہ آپ اگر کسی نے دنیا میں ساتھ دیا یا دے سکتا تھا وہ امریکہ نے دیا ہے پھر اپنا جو پاکستان کی مالی مشکلات ہیں وہ امریکہ کو ناراض کر کے تو حل نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے وہ یہ جو ہے ٹونی بلنکن کو اس طریقے کا جواب دے رہے ہیں فواد چودری اور وہ تو ایک ایک ایگزیمپل ہے اگر آپ شیری مزاری کے ٹویٹس کو جا کے دیکھیں امران خان صاحب نے ابھی جو کچھ کل یا پرسوں جو ہے وہ ایک فاکس نیوز کا ایک کلپ چلا کے تو وہ ٹویٹ کر دیا کہ دیکھیں یہ ثبوت مل گیا کہ میری حکومت جو ہے امریکہ نے گرائی تو یہ جو یہ دونوں طرف جو اٹیکس ہو رہے ہیں یہ ٹو پرانگ جو سٹریٹیجی ہے امران خان صاحب کی کہ فوج کے اندر انتشار پیدا کرنا ریاستی اداروں کے خلاف پبلک کے اندر جو ہے وہ مسترسٹ کریٹ کرنا اور پھر امریکہ کے ساتھ جو سب سے جو ہے کرٹیکل ریلیشنشپ ہے پاکستان کا اس کو خراب کرنا اس کے ثرو وہ ایک کرائیسس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پریشر بیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر ان کو کسی طریقے سے حکومت مل جائے اور یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ لیگل ہی نہیں ہوگا یہ جمہوری طریقے سے نہیں ہوگا یہ الیکشن کے تھو نہیں ہوگا یہ کسی قسم کا ملک کے اندر کرائیسس کریٹ کر کے اپنا ون پارٹی سٹیٹ بنانے کے چکروں میں ہیں اور یہ ان کے ان ساری گفتگو امریکہ کے خلاف ہو یا قوج کے خلاف ہو یہ ساری جو اپنا آپ کو نظر آ رہی ہے ایکٹیوٹی یہ اس حکمت عملی سے جو ہے یہ ڈرائیو ہو رہی ہے جی آپ نے ذکر کیا اس کلپ کا جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ ایک امریکی صحافی جو اتنی نون نہیں ہے ریبیکہ گرانٹ کا اور اس پہ انہوں نے ایک اننون صحافی کی ایک بات کو وہ بھی آوٹ آف کانٹیکس لے کر انہوں نے اتنے بڑے ثبوت کے طور پر یوں پیش کیا کہ جیسے یہ کوئی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ آہ کام کر رہا ہے تو اس طرح کا جو رویہ ہے امران خان تو ابھی اقتدار میں چار سال آلماس رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کے رویہ سے انہیں بھی in the long run کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور عوام کے ساتھ اس طرح کے جھوٹ پول کے وہ کیا حاصل کر پائیں گے چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ illegal طریقے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح تو illegal طریقے سے بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے جی دیکھیں آہ ظاہر ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان حتکنڈوں سے تو اقتدار حاصل کرنا مشکل آہ ہے کیونکہ دیکھیں یہ assume کرتا ہے کہ پاکستان کوئی banana republic ہے کہ جہاں پر جو ہے آپ اداروں کو sweep away کر دیں گے اور کوئی so called in club لے کے آئیں گے اور پھر جو ہے آپ دوبارہ سے جو ہے وہ وزیر اعظم بلکہ امران خان صاحب تو presidential reform of government کے حق میں اپنے آپ کو صدر دیکھنا چاہتے ہیں ان کے جو ہیروز ہیں وہ پوٹن ہیں اور اور اردوان ہیں آہ اور جس آہ انٹی امریکنزم کا یہ اپنا ہوا مطلب ایکسپریس کرتے ہیں ان امران خان صاحب اور ان کے ساتھی اور ان کے followers supporters اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے یہ ان کی strategy کیا ہے ان کی strategy وہی ہے کہ آپ جتنے جو ہے مطلب cut and paste job کریں ادھر سے کسی کا بیان پکڑا جیسے یہ ربیکہ گرانٹ صاحبہ کا اور اس میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ دیکھیں ultimately یہ لوگوں کے اندر جو lack of political awareness اور جو جسے ہم کہتے ہیں so called educated جو class ہے ان کی جو میں میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے سوائے جہالت کے ان کی جہالت کو وہ weaponize کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ cynical اس سے زیادہ جسے کہتے ہیں dangerous یا آپ اس کو یوں کہیے کہ ظلم کہیے اس سے زیادہ ظلم وہ عوام کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ آپ عوام کے اندر جو ایک relative جہالت ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو leader سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم میں پاکستان کو جو ہے وہ خود مختار اور آزاد foreign policy اور ترقی دلاؤں گا اس قوم کو ترقی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا ترقی کیسے ہوگی جب آپ لوگوں کی جہالت کو reinforce کر رہے ہیں آپ ایسے سے بیان دے رہے ہیں جو ان کی conspiracy theory mind کو feed کر رہا ہے بیٹھ کے تو یہ اس سے بڑا مزاق اس سے بڑا ظلم پاکستانی عوام کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچارے ویسے ہی ہماری تاریخی طور پر ایک analysis کا فقدان رہا ہے تعلیم کا فقدان رہا ہے اور ہمارے ہاں awareness نہیں ہے as many as 35% of all school going your children وہ پاکستان جو بچے ہیں پاکستان میں school نہیں جاتے ایسے ماحول کو آپ سیاسی طور پر weaponize کرنے تو میرے نزدیک تو اس سے زیادہ کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ کوئی جسے کہتے ہیں negative جسے strategy کہیں political وہ نہیں ہو سکتی کہ اقدادار کی حوث آپ کو اس حد تک لے جائے کہ آپ بجائے اس کے کے لئے کہیں کہ جی لوگ ہمارے وہ ان کو ان کے اندر سیاسی بصیرت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے آپ جو اس وقت ان کے پاس جو ان کی جو poverty of thought ہے آپ اس سے کھیل رہے ہیں اور آپ اس سے ڈوانگ مطلب یو basically gambling on it تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک کام ہے اور اس سے اقتدار شاید جس کو ہم اقتدار کہتے ہیں یا جو ہمارے ذہنوں میں جو normal راستے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے وہ وہ نہ ہو لیکن ان وہ اس نہ وہ سوچ نہیں دے وہ یہ اس چیز کے وہ unintended consequences مجھے تو کچھ مطلب evidence نہیں ملا کہ وہ یہ اس خطر اس سے جو خطرناک situation create کر رہے ہیں یعنی anarchy chaos جو social level پہ وہ create کرنا چاہ رہے ہیں society ویسی polarized ہو چکی ہے ٹھیک ہے آج ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو ہے کہ تقریباً کوئی چھے billion کے قریبی reserves رہے گئے ہیں آہ جو کہ ایک مہینے کی import کے یعنی کو cover کر سکتے ہیں تو وہ ایسے حالات میں یہ کام کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ they are not looking for اقتدار جس طریقے سے میں اور آپ سمجھے وہ ملیہ میٹ کرنا چاہ رہے ہیں موجودہ نظام کو موجودہ order کو بجائے اس کے کہ اس کو بہتر بنائیں یعنی evolve کرے وقت کے ساتھ جو ہے کیونکہ human condition کیا ہے کہ human condition کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بددریج تقدیلی آتی ہے تو بجائے اس راستے پر جو ہے اپنا چلنے کے تو یہ basically ہی وہ ایک ڈیمالش کرنا چاہ رہے ہیں existing order کو اور سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیمالش ہونے سے ان کو فائدہ ہوگا اور میں یہ آپ کے شو کی جو انا وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ اس کا فائدہ extremist کو ہوگا کیونکہ وہ جس طریقے کا nationalism اور اس میں مذہب میں ڈرنچڈ نیشنلزم جو ہے جو وہ promote کر رہے ہیں اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں ہوگا اس کا فائدہ ان کو ہوگا جو ان سے زیادہ extremist ہیں تو یہ تحریک طالبان پاکستان کو جو ہے وہ ایک half والی بنا کے دے رہے ہیں اگر ان کی cricket کی اسطلاح استعمال کی جائے تاکہ کہ وہ جو ہے وہ چھکا لگائیں اور یہ بہت خطرنا کام ہے آپ نے ابھی پیچھے ذکر کیا کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پیوتن کی طرح کا کوئی نظام پاکستان میں لائیں اور انہی کی طرح بہیو کریں اور انہی کی طرح صدر بن کے ایک لمبی مدد تک پاکستان پر مسلط ہو جائیں ابھی جو فواد چودری نے ٹویٹ کی انہوں نے روس کے حوالے سے کہا کہ جی روسی میڈیا کو انہوں نے امریکنز نے بین کیا ہوا تو امریکنز کو تو فیڈم آف ایکسپریشن کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تو کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کامران بخاری صاحب جن کے مطابق ظاہرہ روس یوکرین کے ساتھ تنازع کے تناظر میں جہاں کہیں بھی کوئی نو کوئی پارٹ پلے کر سکتا ہے اس مسئلے کے حوالے سے امریکہ کے خلاف چل سکتا وہ اپنا کام کرے گا تو کچھ ایسی افوائیں بھی آہ گرم ہیں بزار میں کہ شاید روسی حلقوں سے بھی پی ٹی آئی کو اور امران خان کی ٹیم کو جسے پنجابی میں کہتے ہیں اشکل دی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی کام کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے اقتدار میں آنے کے لالچ میں روسی ہاتھوں میں بھی کھیل جائیں جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ جو جو یہ تو کھیل ہی رہے ہیں لیکن آہ کل میں کسی جو ہے وہ آہ ٹوٹر سپیس کو سن رہا تھا پاکستان کی اوپر تو وہاں سیول ملٹری ایشیوز کی اوپر ڈسکشن ہو رہا تھا تو وہاں کسی نے بہت خوبصورت بات کی تو میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا تو وہ خاتون تھی انہوں نے کہا کہ بھئی وہ آہ یہ فواد چودری یا شیخ رشید اور یا اس طرح کہ جو دیگر اور لوگ ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ایکٹرز نہیں ہیں یہ تاریخی طور پہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے عالاکار ہیں اور اب جو یہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ اب اے پولٹیکل ہیں اور ہم رہنا چاہتے ہیں قیادت نے کم از کم یہ کہا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے اندر اتنی جرت کیسے آگئی امین ام ٹاکنگ بھائی او پواد چودری ان شیری مزاری جو کہ خود سے کوئی سیاسی ان کی حیثیت نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو نہ مطلب لے کے آتی تو یہ آج جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں تو دور دور تک یہ پہنچ نہیں سکتے تھے تو یہ تو ایک لمبی داستان ہے اور مطلب اس کی اوپر لکھا بھی جا چکا ہے بولا بھی جا چکا ہے کہ بھئی کس طریقے سے جو ہے یہ جماعت ہی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی چاہے ہم حمید گل کے دور میں چلے جائیں نائنٹیز میں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مران خان صاحب کو وہ ایز ای منٹر جو ہے وہ کر رہے تھے اور پھر بعد میں جب دوہزار دس کی جو دہائی ہے اس میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ آئی ایس آئی کے عادت میں کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی جماعت کو وہ جو مینارے پاکستان میں جو جلسہ ہوا تھا اس کو کس طریقے سے آرگنائز کیا تھا پھر دھرنا ہے تو ایسے لوگ اگر ڈٹ کے فوجی قیادت کے خلاف جو چیز فوج نہیں چاہتے وہ بیان دے رہے ہیں امریکہ کے خلاف روس کے حق میں ٹھیک ہے اور اگر روس کے علاقار بنے میں ہیں تو تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ ان کو کہاں سے اتنی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ٹھنک کہ جو فوج کا جو بک جو ایکو سسٹم ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایکو سسٹم ہے جس کے اندر میں اب قیادت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو شاید برگیڈیر لیول پہ ہوں یا اس سے نیچے ہوں اور بالخصوص میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ریٹائرڈ ہیں اور ایکس مجھے لگتا ہے وہاں سے بھی ان کو حوصلہ افضائی ہو رہی ہے اور یہ ایک رویہ جو ہے انٹی امریکنزم کہ جی چین کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ اور اپنا ترکی کے ساتھ بڑھاؤ اور روس کے ساتھ بڑھاؤ اور یہ جو انٹی ویسٹرن جو ایک سینٹیمنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہاں سے بھی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے کچھ ایسے جو ہے وہ کروس سیکشنز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ایکو سسٹم میں ورنہ ان کی جورت نہیں ہے یہ مطلب یہ اتنی مطلب عمران خان صاحب اکیلے تو خود کچھ نہیں ہے نا تو اگر اور یہ لوگ خود سے تو کچھ نہیں ہیں تو یہ اگر اتنے جارہانہ طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فواد چودری جو ہیں جو ابھی ہٹے ہیں مطلب کابینہ کی پوزیشن سے اور چاہتے ہیں کہ کل کو وہ حکومت میں آئیں اور وہ بیٹھ کے تو امریکہ کے سٹنگ سیکرٹری اف سٹیٹ کو ترکی بے ترکی جواب دے رہے ہیں ان کو کنڈیم کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک بات کی اس کے جواب میں ان کو جو ہے وہ پبلکلی شیم کر رہے ہیں بیٹھ کے تو وہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ ایک تو کرائیس کے جیسے میں نے کہا کریئٹ کرنی کوشش کی جائے گی ایک تھوڑے سی ان کی حوصلہ افضائی بھی ہو رہی ہے کچھ کورٹر سے جو میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک ہے اور یہ ایک جو اسکری قیادت ہے جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی جو مطلب مطلب ایک ریالٹی ہے کہ جو ہے وہ واحد ادارہ ہے جو اس ملک کو چلا رہا ہے اور آپ کے شوہ پہ جو ہے وہ کہہ چکے ہیں اس کے بارے میں میجر گوروار یا بھی اس پر بھرپور طریقے سے تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے ٹھیک ہے اب وہ اچھا ہے برا ہے وہ ایک کوشش پی جاری کیونکہ اقتدار اور کسی طریقے سے نہیں مل سکتا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کے جو پروکسیز ہیں جو چھوٹے موٹے پلیئرز ہیں جن کے اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے سیاسی ٹھیک ہے جن کے جو ہے لوگ مطلب جن کا ووٹ بینٹ نہیں ہے جو اب اس طریقے سے مطلب آپ سائبر سپیس میں سوشل میڈیا پہ تو یہ پروڈٹرے کر سکتے ہیں مطلب وہ جتنے ہیں وہ کٹ این پیسٹ اور جو فیک نیوز اور یہ اور وہ اس کے ذریعے آپ یہ تحصول پیدا کر سکتے ہیں کہ اوہ جی بڑی عوامی جو ہے نا سپورٹ ہے امران خان کو لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کا اس طریقے سے جارہانہ طریقے سے روس کو امریس کرنا امریکہ کے خلاف بات کرنا it's a sign of something seriously wrong somewhere یہ اس پورے جو جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو ایکو سسٹم ہے اس کے اندر کوئی problem ہے جو کہ اس آنے والی جو فوجی قیادت ہے کیونکہ جنرل باجوا by all جو ہے accounts I think he will retire in November مجھے تو کوئی مطلب I'm not seeing any evidence کہ وہ جو ہے مزید چلنا چاہتے ہیں اور جو جو ایک process ہے فوج کا اس کے ذریعے نئی قیادت آئے گی اس قیادت کے لیے بڑا challenge آئی ہے کہ کس طریقے سے یہ ایسا ہی challenge ہے جیسے کہ پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک طالبان پاکستان میں پاکستان کے اندر insurgency شروع کر دی تھی تو بہت سارے لوگ فوج کے اندر جو ہے وہ ایک intellectual ambiguity یا strategic ambiguity کا شکار تھے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ پاکستانی ہیں ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم مارے یا بات چیت کریں یا کیا کریں بڑا time لگا وہ ان جو ہے اس consensus کو اس اجماع کو پیدا ہونے میں کہ ان کے خلاف جنگ نا گزیر ہے کیونکہ اس زمانے میں بھی جو ہے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے جس میں امران خان صاحب سرے فیرس تھے جو یہ جو انہوں نے بول رہے تھے گو کہ originally انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی جنرل مشارف کا ساتھ دیا تھا لیکن along the way انہوں نے اپنا narrative تبدیل کر لیا تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اس level کا جو ہے strategic issue ہے جو کہ national security کے عادت جو اب آئے گی نومبر میں اس کے لیے بہت بڑا challenge ہوگا دیکھئے ابھی پاکستان کی former minister اور پی ٹی آئی کی ایک اہم کارکن اور رہنما جن کا ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں میس مزاری نے ابھی حال ہی میں یو اینو کو خط لکھا ہے اس خط سے کیا آپ مرال لیتے ہیں کیا یو اینو اس position میں ہے کہ اس پہ reflect کر سکے دیکھیں یہ سب جو ہے یہ سیاست ہو رہی ہے شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ خود بھی جو ہے political scientist ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ کیا ہے لیکن وہ اس وقت as a political scientist behave نہیں کر رہی she is behaving as a politician اور میرے اپن میں بھی چونکہ political science کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے پتا ہے ہے کہ ہمارے اس شعبے کے اندر بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سیاست میں سیاست کرنے میں اور سیاست پڑھنے اور سمجھنے میں تمیز رکھتے ہیں تو وہ جو سیاست سمجھتا ہے پڑھتا ہے پڑھاتا ہے سیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ میں اس کو study کر رہا ہوں میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا لیکن بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں شیری مزاری صاحبہ ان میں سے ایک ہیں وہ بھی جانتی ہیں کہنے کا مقصد یہ ان کو بھی پتا ہے یون کیا کر سکتا ہے وہ سیاسی طور پہ اس کو use کر رہی ہیں وہ یہ دکھا رہی ہیں کہ وہ یہ proof کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہماری جماعت کے خلاف سازش ہوئی ہے اور اس جو لوگ skeptical ہیں یا جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا تو اس کو آپ کو کس طریقے سے آپ کو اس کو sustain کرنا اس narrative کو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کہیں دیکھیں یہ اتنی سیریس بات ہے کہ ہم نے تو یون کو بھی خط لکھ دیا اب یون کیا کرے گا یون جو ہے وہ اس خط کو receive کرے گا کچھ کہے گا یا نہیں کہے گا لیکن آپ نے ایک data point create کر دیا اپنی عوام کے لیے آہ سوری اپنے supporters میں کہ دیکھیں جی یہ تو مطلب مطلب یہ سازش جو ہے کوئی جھوٹی نہیں ہے یہ واقعی سازش ہوئی تھی اور امریکہ امریکہ نے جو ہے عمران خان صاحب کو نکالا ہے تو ایک تو وہ آپ جسے کہتے ہیں توا گرم رکھ رہے ہیں دوسرا وہ لوگ جو basically fan sectors ہیں جو undecided ہیں جو مطلب کم فہمی کہہ لیں lack of awareness کہہ لیں یا just not knowing کہ یہ سازشیں کس طریقے سے کی جاتی ہیں یا regime change کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب اس سے ان کو وہ نہیں ہیں ان کو یہ جو process وہ نہیں سمجھ میں آتا تو ان کو بھی target کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی جو ambiguity ہے وہ برقرار رہے even اگر وہ پوری طریقے سے مانتے نہیں تو کم از کم جو ہے وہ کھل کر مخالفت نہیں کریں گے یہ ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کہتا ہے کہ ایک sophisticated information operations کا کھیل رچایا جا رہا ہے اور میں آج ہی کسی اپنے ایک دوست سے ذکر کر رہا تھا کہ میں نے کہا بھائی دیکھو you have to give عمران خان مطلب کم از کم آپ کو ہر بندے کو یہ admit کرنا چاہیے کہ وہ information operations یعنی propaganda کے ماہر اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے اس کو perfect کر دیا science کو جس طریقے سے وہ social media کو انہوں نے weaponize کیا ہے جس طریقے سے وہ یہ جو deep fix creation ہے twitter account false create کیے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے سابق ambassador تھے اسد مجید صاحب وہ ان کا ایک fake account create کیا گیا جس کو چلایا گیا اے آر وائی نے بھی چلایا کہ جی وہ دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے حالانکہ وہ ان کا account ہی نہیں تھا لیکن لوگ مان رہے ہیں اور لوگ distribute کر رہے ہیں ایک chain distribution چل رہی ہے تو یہ چیزیں یہ جو یو ان کا جو 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 جی میں نے خاطر لکھے دیا ہے یہ اس ایک چھوٹا سا جو ہے وہ نو سمجھئے ایک tactical move ہے اس بڑی strategy کا جی شیری مزاری کے اس خط میں خاص طور پر جو زور ہے وہ سعودی عرب میں ہونے والے واقعات کی طرف ہے جہاں پر پاکستان کے اس وقت کے کچھ ministers کے خلاف häکلنگ ہوئی اور اب پاکستان کی یہ جو نئی سرکار ہیں یہ مقدمات بنا رہی ہیں توہین مذہب کے سلسلہ میں آپ ان مقدمات کو اس نئی حکومت کے تناظر میں کیسا دیکھتے ہیں چونکہ ابھی شیغ رشید کے نیفیو اور جو خود بھی ممبر اسمبلی ہیں راشد شفیق صاحب کو بھی arrest کیا گیا ان کو بھی ریمانٹ پر پولیس نے لے لیا تو آپ یہ جو نئی حکومت یہ جو tactics بڑھتے رہے ہیں آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی بہت ہی غلط اپنا اقدام ہے موجودہ coalition government کا اور اس کی میں مضمت کرتا ہوں کیونکہ یہ اس ہی جو extremism کا جو جہنم ہے اس کی آگ کو تیز کر رہے ہیں ہوا دے رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو ہے وہ چونکہ receiving end پر رہے ہیں coalition کے جو مختلف parties ہیں اور اب ان کو موقع ملا ہے تو وہ اپنے سیاسی مخالفین کو کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو چاہے میں میں agree تو نہیں کروں گا لیکن میں سمجھ سکتا ہوں لیکن یہ طریقہ کار جو ہے یہ آگ سے کھیلنے کے جو ہے نہ مترادف ہے کیونکہ آپ اس ہی آگ کو جو آپ کے مخالفین یعنی پی ٹی آئی چلا رہی ہے اور دیگر اور extremist groups جیسے tlp ہے ttp ہے اس طرح کے جو نا groups کا کوئی کمی تو نہیں ہے نا پاکستان کے اندر آپ ان کے narrative کو تقویت دے رہے ہیں اور یہ بہت غلط کام ہے شاواز شریف صاحب اور ان کی کابینہ ان کی coalition alliance ان کی government کو اس سے مکمل طور پر گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ حالات مزید خراب ہوں گے آپ کو اگر پی ٹی آئی کو پکڑنا ہے اس چیز کی اوپر تو آپ کے پاس باقی قوانی نہیں یہ تو ایک ڈارک قانون ہے ڈرکونین قانون ہے جو کہ جو ہے وہ بلیسفیمی کا جو ہے وہ مطلب یہ وہی قانون ہے جو جو ہے وہ جو پلیننگ کے منسٹر ہیں اپنا ایسین اقبال صاحب ان کے خلاف استعمال ہوا تھا ان کے اوپر جو ہے حملہ ہوا تھا اسی چیز کو لے کے اور سلمان تاثیر صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے ان کو جو اسیسنیٹ کیا گیا ہے وہ اسی بناء پر کیا گیا ہے تو آپ ایسی آگ سے کیوں کھیل رہے ہیں there are enough laws اور اور بہت سارے طریقہ کار ہیں کہ آپ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ کو پکڑے نا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے آپ کہیں کہ بد اخلاقی کی جا رہی ہے آپ بتائیں عوام کو investigate کریں سامنے لے کے آئیں ان سب کرداروں کو کہ جن لوگوں نے جا کے مدینہ منورہ میں مسجد نبضی میں جا کے یہ حرکت کیا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تعلیم رسالت ہے اور اس پہ ہم جو ہے blasphemy کا لال آئیں گے آپ یہ کہیں کہ جی ان کو اتنا بھی جو ہے وہ اخلاقی خیال نہیں آیا یہ ریاست مدینہ بنانے والے جو جو اپنے آپ کو دعوے دار ہیں وہ مدینہ کیوں جو ہے مطلب جا کے تو انہوں نے مدینہ میں ایسی غیر اخلاقی حرکت کی ہے آپ اس کو غیر اخلاقی قرار دیں نہ کہ آپ اس کو blasphemy کہیں کیونکہ blasphemy بہت خطرناک discourse ہے اس میں یہ ہے کہ پھر لوگ جو ہے جو blasphemy کا جو وہ implication ہے وہ violence ہے لوگ جو ہے مرنے مرنے پہ اتر آتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی حکومت ہے اس کا بڑا غلط اقدام ہے ان کو اس چیز سے بالکل گریز کرنا چاہیے اور جتنی جلدی اپنی policy تبدیل وہ کر سکتے ہیں کریں کیونکہ اس سے ان کا بھی نقصان ہوگا اور پورے ملک کا نقصان ہوگا جی اس کے ساتھ امران خان نے اسلام واد جانے کی کال دھی ہے اور اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور شیغ رشید نے کہا ہے کہ یہ جو نئی حکومت ہے یہ اب قتل و غارت پر اتر رہی ہے تو اس کال کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک جو اس وقت خبروں میں بھی بات چیت چل رہی ہے کہ کسی خانہ جنگی کی طرف یا ممکنہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے یا جا سکتا ہے جی دیکھیں یہ جو ہے وہ مطلب یہ کاسو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بات اتنی سی ہے کہ جو لوگ امران خان صاحب جو طبقہ امران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے وہ ایک اربن طبقہ ہے ٹھیک ہے اور وہ پاکستان کی اکثریت نہیں ہے اور پہلی بات تو یہ ہے تو خانہ جنگی تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہ پلڑے جو ہیں وہ لگ بگ بھاری ہوں ٹھیک ہے نا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آہ مطلب عوامی قوت ہو تو جیسے جو ہے وہ اس پاکستان کا جو ہے سسیڈ ہو جانا بنگلہ دیش بن جانا وہ ایک خانہ جنگی تھی نا جہاں مطلب لگ بھگ جو ہے حالانکہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے اکثریت جو ہے وہ اتنک بندولیز کی تھی اس پاکستان میں لیکن پھر بھی اس کو ہم خانہ جنگی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم خانہ جنگی پروپگینڈے کے لیے تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی اس کو پروپگینڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے کیونکہ خانہ جنگی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پلرے بھاری ہوں لگ بھگ دوسری بات یہ ہے کہ جو جماعت یہ جو ہے کہہ رہی ہے کہ خانہ جنگی کی طرف جائیں گے کیا ان کے لوگوں کے اندر یہ اپیٹائٹ ہے کہ وہ اس قسم کا کام کریں گے ان کا ٹریڈ کرافٹ کیا ہے وہ جلسوں میں آ جاتے ہیں جلسوں میں میوزک ہوتا ہے نارے لگتے ہیں ٹھیک ہے گالی گلوچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے خانہ جنگی اگر اس کو ہم گیم آؤٹ کرتے ہیں خانہ جنگی کیسے ہوگی یہ سڑکوں پہ آئیں گے اسلامباد آئیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی گرمی پارڈی ہے پاکستان کے اندر دیکھنا اب باقی ہے کتنے لوگ آئیں گے سڑکوں کے اوپر ٹھیک ہے رمضان ختم ہو چکا ہے اب وہ کنسٹرینٹ نہیں رہی ہے لیکن پھر بھی گرمی ہے پھر یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جس جو کمفرٹ زون میں کا آدھی ہے یہ بالکل غریب طبقہ نہیں ہے ان کو کمفرٹ کی عادت ہے اربن کلاسز جو ہیں چاہے وہ اپر میڈل کلاس ہے میڈل کلاس ہے یا لوہر میڈل کلاس ہے ان کے ان کا ایک لائف سٹائل ہے اور وہ انکلابی یا انسرجنٹ یا جو اس قسم کی جو کاروائی ہوتی ہے جو ایکٹیوٹیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے تکلیف جڑی بھی ہے تو وہ کیا وہ کرنے کے لئے تیار ہے میں نہیں سمجھتا مطلب کہ یہ اپیٹائٹ ہے یہاں پہ اگر جو ہے وہ مطلب آپ کتنی دیر مطلب کیا ہوگا مظاہرہ کریں گے پولیس آئے گی ٹھیک ہے وہاں پھر جو ہے وائلنس ہوگا کتنی دیر ہوگا دیکھیں یہ وہ یہ ٹی ایل پی نہیں ہے پی ٹی آئی کہ جہاں پر مذہب کا جوش ہے مذہب کو ویپن آئی ضرور ٹی ایل پی اپنا پی ٹی آئی کرتی ہے مذہب بیس نیشنلزم کو اچھالتی ہے لیکن وہ کمیٹمنٹ میں نے نہیں دیکھی پی ٹی آئی کے ورکرز کے اندر کہ جہاں وہ اس طرح سے جو ہے وہ حالات کریٹ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں کہ جہاں پر مطلب ان کے مفادات ہے نا جو لوگ کر رہے ہیں سپورٹ وہ کیا چاہیں گی کہ وہ یہ زبانی کہنے کا مقصد یہ ہے انفرمیشن آپریشنز سوشل میڈیا پہ یا چھوٹا موٹا گالن گلوچ ہاتھا پائے ادھر ادھر واقعہ ہو جانا یہ ایک الادہ بات ہے خانہ جنگی جو ہے سیریس پریپریشن ایک ایسی تحریک کی زورت ہے جو بیسکلی ٹکرا جانا چاہتی ہے ریاست کے ساتھ ایگزسٹنگ آرڈر کے ساتھ دوسرے گروز کے ساتھ کیا یہ کرنے کے لئے تیار ہیں i don't think so شیخ رشید صاحب خانہ جنگی کی بات کرتے ہیں وواد چودری صاحب خانہ جنگی کے بات کرتے ہیں i really doubt کہ وہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اس کے لئے تیار ہیں ان میں سے کوئی شخص کی تیار نہیں ہے کیونکہ یہ اس کس یہ they are used to comforts of life comforts of middle class life میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا ہو گئی یہ صرف خانہ جنگی ہے جیسے میں نے کہا اعتماد کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے mistrust create کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے داروں خلاف crisis create کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس سے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ options نہیں ہیں اور کوئی اور ان کے پاس کیا option ہے یہ time کیوں ضائع کر رہے ہیں کیوں نہیں جا رہے اپنا جو ہے اپنی vote bank کو بڑھانے کے لئے اگر یہ خانہ جنگی کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے vote bank تو نہیں بڑھے گا unless کہ کوئی بہت ہی cynical کام ہو رہا ہے یہاں پہ کہ یہ باتیں تو ایسی کی جا رہی ہیں لیکن ان کو vote چاہیے سڑکوں پہ نہیں آئیں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن خانہ جنگی i really doubted اس کا مقصد یہ ہے پاک افواج جو ہے اس کے خانہ جنگی assumes کہ پاک افواج fracture ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ تو کیا یہ وہ باتیں کر رہے ہیں من سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ان کے مطلب this is what they want یہ بڑا سیریس question ہے کیونکہ اگر آپ you can talk about خانہ جنگی without assuming کہ پاک افواج جو ہے اس کے اندر جو ہے fracture نہ ہو جائے ویسے کیسے خانہ جنگی ہو گئی خانہ جنگی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ایس پاکستان نے rebel کیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا وہ باقاعدہ ایک مطلب آرمی بھی fracture ہوئی تھی society fracture ہوئی تھی اور باقاعدہ حالات تھے کیا آپ یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اپنا پی ٹی آئی کے leadership کہ وہ فوج کو جو ہے وہ fracture ہوتے میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت سیریس بات ہے تو میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ سیاست چمکانے کے لیے اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہ کریں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو اتنے خوفناک دعوے کر رہے ہیں ان کو desperation کس بات کیا ابھی تو یہ قریب چار سال اقتدار میں سے گزرے ہیں ان کو کیا پتہ نہیں چل سکا کہ ملکی حالات کیا ہے اتنا economic crunch ہے ان کے لیے تو یہ ایک نادر موقع تھا کہ وہ پورے کا پورا burden جو ان کے کندوں پر تھا یہ اپنے کندوں سے اتار کے ایک collision government کو دے کے فارغ ہوئے ہیں اور نئے سرے سے اپنے آپ کو rebuild کرتے لیکن ایسا کرنے کی بجائے یہ desperation کا ایک اظہار کر رہے ہیں frustration کا اظہار کر رہے ہیں انارکیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے میں نے پہلے اعز کیا طاہر صاحب میں نہیں سمجھتا کہ یہ انارکی کے بارے میں serious ہیں جو لوگ comforts of middle class life کے عادی ہوں وہ اس قسم کے کام نہیں کرتے تو یہ جو ہے وہ ایک دکھاوا ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے میں اگر کہوں کہ یہ انارکی سے flirt کر رہے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے تو یہ serious نہیں ہیں میں آگ سے کھیل رہے ہیں لیکن I don't think کہ یہ کر رہے ہیں ان کو at some level میں مطلب یہ بھی ہمیں assume کرنا چاہیے کہ come as come ان کی قیادت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس سے مزید vote حاصل کر پائیں گے کہ زیادہ لوگ vote دیں گے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ miscalculate کر رہے ہیں اگر یہ سمجھ رہے ہیں پہلی بات تم مجھے نہیں پتا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کیونکہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے حکومت میں دوبارہ آنے کا تو یہ ایک نیا راستہ انتشار کا انارکی کا جو ہے نا کر رہے ہیں اسے flirt کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں میں ماضی میں لکھ بھی چکا ہوں کہ manage chaos exist نہیں کرتا اگر آپ chaos کو کہتے ہیں کہ جی ہم chaos کو رکھیں گے عبال کریں گے اس کو manage کر لیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے کیونکہ chaos آپ کو حضم کر جاتا ہے اگر آپ آگ لگاتے ہیں نا چنگاری بھڑکاتے ہیں آپ آگ matches چلاتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو بھی بھسم کر سکتی ہے تو اگر جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک کھیل ہے it's not really clear to me کہ یہ سوائے اس کے کہ یہ nr کی کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں وہ کیا طریقہ کار ہے جیسے آپ نے پہلے کہا اس سے اقتدار تو normal طریقے سے ملتا ہوا تو نظر نہیں آتا لیکن جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی strategy ہو لیکن این ممکن ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں اس nr کی کے ساتھ alert کر رہے ہیں لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں تاکہ اپنا vote bank بڑھایا جائے ڈباؤ ڈالا جائے تاکہ ان کو بھی مزید معاونت ملے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں سے اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا جائے اس کو blackmail کیا جائے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے جیسے آپ نے پہلے دیا تھا تو دیکھیں ہم کیا کرنے گے تو blackmail کرنے کی کوشش کی جاری ہے عوام کو مخالفین کو اور بالخصوص national security اسٹیبلشمنٹ کو کہ جن کی جو ہے مطلب مدد کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے یہ دوبارہ کس طریقے سے اقتدار میں آئیں گے سو یہ بہت خطرناک کھیل ہے جو بھی رچایا جا رہا ہے اس میں بہت سارے سوال ہیں اس کو unpack کرنے کی ضرورت ہے مزید سمجھنے کی ضرورت ہے آپ اور میں تم نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو مطلب خطرناک جو حالات create کیے جا رہے ہیں اور ان کی implications کیا ہیں لیکن i think کہ جو ہے جو اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر اس پہ کام کر رہے ہیں تو کہ بھئی یہ ان کی strategy کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے جو ہے اس challenge کو کا سامنا کیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ collective national problem بن چکا ہے یہ جو ہے یہ کوئی یہ fringe نہیں ہے یہ جب آپ اس طریقے سے mass level پہ اب یہ نہیں پتا کتنے لوگوں کا ذہن آپ قراب کر رہے ہیں لیکن اگر اس طریقے سے آپ کھل کر باتیں کر رہے ہیں مطلب آج ہی میں دیکھ رہا تھا کوئی صاحب تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پتا چلا کہ جی وہ کبھی پی ٹی آئی میں تھے یا پھر سے آ گئے ہیں کیا ہے اور وہ کھلن کھلا ویڈیو میں گالیاں دے رہے ہیں مطلب فوجی قیادت کو تو اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے یہ جب آپ محذب کا جو دائرہ ہے یعنی محذب محذبانہ سیاست کا جو دائرہ ہے اس سے اگر آپ باہر جاتے ہیں نا تو پھر آپ ایسے طوفان کو لا رہے ہیں کہ جو آپ کو بھی بخشے گا نہیں تو I hope سینر اور ہیڈز پریویل اور ان کی یہ بیک آف کریں کیونکہ یہ بہت خطرناک یہ اتنی مطلب اقتدار کی حوث میں اتنے دور جا رہے ہیں کہ یہ ملک کا نقصان کریں گے اور اگر ملک نہیں ہوگا تو آپ سیاست کیسے کریں گے تو یہ I think کہ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان سے اپیل کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ کچھ بھی نہ رہے سب کچھ جو ہے وہ بیسکلی آپ وہ problematize کر دیں کہ آپ کسی بھی بات پہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوں آپ ایسا ماحول create کر دیں کہ جہاں یقین ہی اٹھ جائے لوگوں کا کسی چیز پہ کچھ تو یقین ہے نا ٹھیک ہے فوج میں problems ہیں bureaucracy میں problems ہیں سیاسی جماعتیں corrupt ہیں عوام کے اندر بڑی سارے problems ہیں لیکن کسی چیز کو تو چھوڑے نا کیا آپ سب چیز ملیہ میٹ کر کے تو پھر کوئی fantasy کا جو ہے وہ ریاست بنائیں گے تو یہ جو ہے I think where یہ بڑے dangerous times میں ہیں مطلب I don't think Pakistan اس قدر جو ہے وہ vulnerable situation میں تھا پہلے اکثر کہا جاتا ہے وہ cliche بن چکا ہے اور لوگ اس پر سارکیسٹک اور سے نکل ہوتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں جی ملک جو ہے وہ نازک موڑ سے گزر رہا ہے تو وہ تو بات اپنی جگہ پر ہے but I think یہ جو اس وقت reality ہے میں نے اپنے ہوش میں یہ reality نہیں دیکھی ہاں ہو سکتا ہے کہ مطلب 71 کا جو ثانیہ ہوا تھا اس سے پہلے حالات اس سے زیادہ خراب ہوں میری تو اس کے اوپر صرف وہ جو ہے ایک study ہے میں نے ان کو خود سے نہیں دیکھا لیکن میری زندگی کے اندر جو ہے I've not seen پاکستان اتنی بری situation میں جتنی میں وہ آج ہے بہت شکریہ کامران بخاری صاحب ہم نے جو اس وقت پاکستان کے political crisis کے حالات ہیں اس پہ برپور جائزہ لیا پیورز بات ہی سن رہے تھے آپ strategic thinking میں کامران بخاری صاحب کی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ہفتے کامران بخاری صاحب کا Thursday کو شو پیش کیا جائے اور آج کا شو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونیٹ کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو آپ ہمیں contribute بھی کر سکتے ہیں موسیقی سبسکرائب تاک ٹی ویوٹیوب چینل اور پیش 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 پیش